ہیلو فرنڈز میرا نام ہے آقیب ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں جس میں میں آپ کو ایک اور نیو ویکنسی کے بارے میں بتاؤں گا بہت ہی زبردست ویکنسیز انناؤنس کی گئی ہیں جوپ کی جس کے بارے میں میں کمپلیٹ ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ کو دینے والا ہوں پورا اے ڈو زیڈ ہر چیز بتاؤں گا پاکستان اپلائے کرنا ہے کہاں اپلائے کرنا ہے کیا پروسیس ہے اور کیا ایڈوکیشنل ریکوارمنٹ ہے کیا ایکسپیرینس چاہیے اور کیا لاسٹ ڈیٹ ہے ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا ہر چیز بتاؤں گا اے ڈو زیڈ اور ویڈیو کو شورٹ رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ جلد از جلد آپ کو انفرمیشن بھی مل جائے اور ویڈیو لینٹھی بھی نہ ہو اور آپ کا ٹائم ویسٹ بھی نہ ہو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیا کرنے لائک کرنے سے موٹیویشن ملتی ہے اور اگر آپ کوئی بھی کوشن ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پرسنلی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ میرے انسٹرگرام اور فیس بک دونوں آقیب ارسد کے نام سے ہیں یہاں پر مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں چلیے جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایڈ دیکھوں گا ہمیشہ کی طرح جی تو یہ پاکستان ائر فورس کی جانب سے انہوں نے ویکنسیز آناؤنس کی گئی ہیں پاکستان ائر فورس کی جانب سے ویکنسیز آئی ہیں جن میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں بہت زبردست ویکنسیز ہیں آفیسر کی ویکنسیز ہیں تو میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں ہر ویکنسی کے بارے میں تو آپ یہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہیں میڈیکل برانچ سپیشلس ایس پی ایس ایس سی کی ویکنسی ہے اس میں نیشنلیٹی میل یا فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں جو سٹیزن آف پاکستان ہونا چاہیے ایج نائن اپریل ٹونٹی ٹونٹی تھری کو نو اپریل دو ہزار تیس کو انتیس سے اٹھالیس ٹونٹی نائن سے فورٹی ایٹ ایئرز کا ہونا چاہیے رینک اس میں سکوارڈن لیڈر ملے گا ٹریننگ پیریڈ جو ہوگا ان کا چوبیس ویک چوبیس ہفتوں کا ہوگا کولیفیکیشن کیا چاہیے میریموم ایم بی بی ایس میریموم سیکنڈ ڈیویجن سیکنڈ ڈیویجن سے میریموم ایم بی بی ایس چاہیے یا ایکویلنٹ اس کی ہونی چاہیے ایجوکیشن اور سپیشلائزیشن جو ہے وہ چاہیے نیورو سرجن ایف سی پی ایس ایف آر سی ایس ایم آر سی ایس کے لیے ٹھیک ہے کسی بھی پی ایم سی پی ایم ڈی سی سے پی ایم سی سے ریکوائرڈ انسٹیٹیوشن ہو جو ایفیلیٹڈ انسٹیوشن اس میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں وہاں کی ڈگری ہونی چاہیے ان کے پاس ٹھیک ہے تو اس کے بعد آتا ہے جی میڈیکل برانچ جی ڈی ایم آز ایس پی ایس سی اس میں نیشنیلٹی میل سیٹیزن چاہیے یاد رکھی اس میں صرف میل چاہیے پیشلی والی ویکنسی میں فی میل اور میل دونوں اپلائے کر سکتے تھے اس میں میل اپلائے کر سکتا ہے نائن اپریل 2023 کو 24 سے 28 ہونی چاہیے 24 سے 28 ہونی چاہیے رینک اس میں ملے گا فلائٹ لیفٹینینڈ کا ٹریننگ پیریڈ وہی 24 ویکس کا ہوگا ٹھیک ہے کوالیفیکشن کیا چاہیے میریموم ایم بی بی ایس ہونا چاہیے سیکنڈ ڈیویجن ٹھیک ہے یا پھر ایکوائلنٹ ہونا چاہیے پاکستانی ہو کسی بھی پاکستانیا فورین میڈیکل یونیورسٹی سے اس نے ایک سال ہاؤس جوب ہونی چاہیے اور ان کو پریفر کیا جائے گا جو ہاؤس جوب کے علاوہ جن کا ایکسپیرنس ہے ایک سال ہاؤس جوب کے علاوہ جن کا ایکسپیرنس ہے ان کو پریفر کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے میڈیکل برانچ ڈینٹل سرجن ایس پی ایس سی کیجی اس میں نیشنیلٹی میل سیٹیزن ہو پاکستان چاہیے اور ایج اس میں نو اپریل دوہزار تیس کو تیس سے اٹھائی سال کی ایج ہونی چاہیے رینک ملے گا جی فلائٹ لیفٹیننٹ کا اور چوبیس ویک کی ٹریننگ ہوگی کالیفیکیشن بی ڈی ایس چاہیے مینیمم سیکنڈ ڈیویجن یا پھر ایکویلنٹ کسی بھی پاکستانی یا پھر فورن میڈیکل کولج یا یونیورسٹی سے بی ڈی ایس کی ڈیگری حاصل کی گئی ہو جو کہ پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی سے افیلیٹڈ ہو وہاں سے ریکرگنائز ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ون یئر کی ہاؤس جوب ہو اور جن کا ہاؤس جوب کے علاوہ ایکسپینس ہوگا ان کو پریفر کیا جائے گا یہاں تک یہ جی ویکنسیز آئی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سے لوگ اپلائن نہیں کر سکتے جس کنڈیڈیٹ نے آئی سیس بی دیا ہو جی ایچ کیو این ایچ کیو یا ای ایچ کیو سیلیکشن بورٹ سے نوٹ ریکمینڈڈ ہو ٹھیک ہے دو بار جس نے آئی سیس بی دیا ہو فور پوس گریجویٹ انٹری ٹھیک ہے یعنی کہ شورٹ سرویس کی جو ویکنسیز آتی ہیں گریجویشن بیس ویکنسیز آتی ہیں اس میں دو دفع جس نے اپلائے کیا ہو آئی سیس بی سے وہ نہیں اپلائے کر سکتا ٹھیک ہے نوٹ ٹوائس ریجیکٹڈ جو ہو ٹھیک ہے اچھا دو بار جو نوٹ ٹوائس ریجیکٹڈ بائی اسیس بی فور انٹرمیڈیٹ گریجویٹ پی ای میں سلیش اچھا پہلے ہی والی ویکنسی میں بتا رہا تھا کہ دو دفعہ پہلے ہی والی کنڈیشن بتائی ہے اس نے دو دفعہ آئی سیس بی سے نوٹ ریکمینڈ ہو یا آئی سیس بی دے کے آ چکا ہو پوسٹ گریجویشن کے لیے اب بتا رہا ہے دو دفعہ جس نے آئی سیس بی انٹر بیس پہ گریجویٹ پی ای میں گریجویٹ ایکویلنٹ آچھا گریجویٹ پی ای میں یا گریجویٹ ایکویلنٹ کورس کے لیے جس نے اپلائے کیا ہو وہ بھی نہیں اپلائے کر سکتا ان ونس ریجیکٹڈ بائی اسیس بی اور جی ایس کیو ایس کیو بیس سلیکشن بورڈ اچھا جو کہ ایک بار ایس کیو ایس کیو سلیکشن بورڈ سے نوٹ ریکیمند ہو ٹھیک ہے وہ اپلائے نہیں کر سکتا اوکے ونس ریجیکٹڈ بائی اسیس بی فر انٹر میڈیویٹ گریجویٹ پی ای میں گریجویٹ ایکویلنٹ آچھا ایک بار اسیس بی انٹر میڈیویٹ گریجویٹ پی ای میں گریجویٹ یا ایکویلنٹ اور دو بار ریجیکٹڈ ہو اسیس بی اور جی ایس کیو گریجویٹ ایکویلنٹ سے ٹھیک ہے ان سیلیکشن بورڈ سے جو دو بار نوٹ ریجیکٹ ہے اسیس بی سے وہ اپلائی نہیں کر سکتا ہے اسیس بی کے سکرین آؤٹ ٹیس میں دو بار آؤٹ ہو چکا ہو وہ نہیں اپلائی کر سکتا دیس میس ریموو ڈی بیٹ فرم گورنمنٹ سرورس سے کسی کو نکالا ہو وہ اپلائی نہیں کر سکتا آگے بتاتے ہیں جی جس نے پچھلے چار مینوں کے اندر آئیس بھی دی ہوئی ہے گیا وہ اس ٹیس میں اپلائی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آچھا آچھا جی ایس کیو انہ کیو ایس کیو کے سیلیکشن بورڈ سے ان کا ون ٹوانٹی ڈی ایس والی جو کنڈیشن اس کا تعلق نہیں ہے کسی بھی مجرم کو کوئی بھی مجرم ہو کسی بھی کورٹ میں اس کا کیس ہو یا ایف آئی آئر کٹی ہو تو وہ اپلائن نہیں کر سکتا جو انفیٹ ہو میڈیکل بورٹ سے انفیٹ ڈیکلیئر کیا گئے ہو وہ اپلائن نہیں کر سکتا صحیح ہے کسی بھی آرم فورسز سے کسی بھی آرم فورسز کو جس نے ویڈراؤ کیا ہو چھوڑا ہو وہ اپلائن نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ کنڈیشنز تھی اور اس کے علاوہ بتایا ہوئے آگے میڈیکل ڈسچارج ویڈراؤن ڈسچارج ریزائن اور پرچیز ریلیز فروم اینی اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ٹیمپرین آف اکیڈمیک سرٹیفیٹس فورین فورجری کونسیلمنٹ ٹو گیٹ انڈیو ایڈوانجر اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے ڈوکیمنٹس ہیں اس میں کوئی اس نے چینجز کروائے ہو فیور حاصل کرنے کے لئے تو وہ وہ بھی اس کو بھی اپلائن نہیں کر سکے گا بعد میں پتہ چل جائے گا اور وہ جب یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو پھر وہ اس کو نکال دیں گے جس نے کمپلیٹ انفرمیشن نہیں دی یا رونگ انفرمیشن دی ہے وہ بھی اپلائن نہیں کر سکتا اچھا انیشیل ٹیسٹ میں جو تین دفعہ سکرین آؤٹ ہو چکا ہے وہ بھی اپلائن نہیں کر سکتا پہلے ایک کنڈیشن تھی اس میں آئی سیس بی کی سکرین آؤٹ کی بات کی گئی تھی اب ان کے انیشیل ٹیسٹ کی سکرین آؤٹ کی بات کی گئی ٹھیک ہے اس میں تین دفعہ اس میں دو دفعہ یہ اس کی کنڈیشن تھی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ نیچے جو دیئے میں اس کے ایبیٹ آباد فیصلہ باد ہیدر آباد کراچی لاہور ملتان یہ ان کے جو ائر فورس کے جو سینٹرز ہیں یہاں پر آپ کال کر سکتے ہیں آگے ڈیٹیل بھی ان کی ایڈریس بھی دیئے میں اور ان کے ساتھ یہ دیکھیں فون نمبر بھی دیئے ہیں ان کو کال بھی کر سکتے ہیں وہاں جا کے بھی آپ کوئی بھی کسی بھی طرح کی انفرمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں پھر آگے ہیں میاں والے ڈیائی کان پشاور کوہٹا راولپنڈی سکر ان کے بھی آگے یہ ان کے ایڈریس دیئے ہیں اور اس کے بعد ان کے فون نمبر دیئے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ لوگ ان پر کنٹیک بھی کر سکتے ہیں وہاں جا کے ان سے معلومات بھی لے سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے جی ساری ڈیٹیل ہوگی لاسٹ ڈیٹ جو ہے اس کی اس سٹارٹنگ ہوئی تھی اس کی بارہ دسمبر سے اور اکیس دسمبر تک آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں بارہ دسمبر سے لے کر آپ لوگ اکیس دسمبر تک آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اکیس دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ لوگ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ جی آن لائن ہے آن لائن کہاں پر اپلائے کرنا ہے آپ نے www.joinpaf.gov.p کے www.joinpaf.gov.p کے یہاں پر آپ لوگ جائیں گے ان کا آن لائن فارم فیل کریں گے وہاں سے آپ لوگ اپلائے کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کے ریجسٹریشن سلپ آئے گی اور جن کا جو ٹائم اور ڈیٹ دی ہوگی اس ڈیٹ پر آپ جا کے ٹیسٹ دیں گے تو یہ پورا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے پاکستان ائر فورس میں اپلائے کرنے کا کس طریقے سے اپلائے کریں گے بہت ہی زبردست ویکنسیز ہیں میڈیکل والوں کے لیے جنہوں نے میڈیکل کیا ہوا ہے وہ لوگ ضرور اپلائے کریں اس میں اس سے فائدہ اٹھائیں بہت ہی زبردست ویکنسیز ہیں اگر آپ کو کوئی بھی اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئے کوئی چیز میں آپ کو کنفیوزن ہو تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کریں کمنٹس کریں کمنٹس ریپلائے کروں گا اور اگر پھر بھی کمنٹس میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مزید چیزیں پوچھیں پرسنلی پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ پہ فیس بک میں ساتھ فیس بک پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ انسٹراغرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں کمپلیٹ آپ کو میں گائیڈ کروں گا تو ضرور اپلائے کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں پتہ کسی کا روزگار ہو جائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر